پردان منتری جی جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں یہ کسان جو ہیں غلط بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہی ہے دیس میں دیس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے بلکل کسانوں کے لیے سرکار نے جو کام کر رہی ہے ابھی کی جو سرکار مودیج کی سرکار کی جو کام کر رہی ہے وہ بلکل بہتر کام کر رہی ہے ہماری نظر میں بلکل صحیح ہے اور جو لوگ غلط ہیں ان کی جو ہے نا نظر میں غلط ہے ٹکیت جی نے برگلا رکھے ہیں کسانوں کو اور یہ وہاں لگے ہوئے ہیں اپنا کام چھوڑ رکھا دو ڈائی میننے سے اس ٹکیت کے خود کی چھہ بھی کے جمین تھی اور آج انہوں نے عربوں کی جمین کر رکھی ہے اور وہ کوٹھیاں بنا رکھی ہیں اور وہ روپے ہو کی وہ کہاں سے آگے اس کے دور ہے وہ اسی سے آئے ہیں یہ راجنیتی کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں چھوٹے کسان تو مکے وہیں ہیں جو فاجہ اٹھا رہے ہیں یہی اٹھا رہے ہیں راکیس ٹکیت ہے جو بھیڑی کھٹی کر کے لے جا رہا ہے اس نے اتنا موٹا پیسے کھٹا کر رکھا ہے حد سے زیادہ ہے اس نے سارے برگرا رکھے ہیں تو کوئی صحیح نہیں ہے نا کانگریس صحیح ہے نا ٹکیٹ صحیح ہے نا یہ اور کوئی کام صحیح کر رہا ہے جو موڈی جی کر رہے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ست کر رہے ہیں ہم تو ہی تنا جانتے ہیں اور بھی کسان جانتے ہیں کہ چھوٹے کسانوں کے لاب کے لیے سب سے ہتھکاری بل پاس کیا ہے بڑاہل ایسا ہے کہ واسطوں میں وہ بچے کے سمان ہے اسے یہی پتہ نہیں کیا کہنا کب کہنا کیسے کہنا ہے وہ تو جو جبان میں آتا ہے بینہ سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے اس کی بات کون مان رہا ہے اس کی بات پر تو ہسے ہیں لوگ پپو کہہ میں ہے اسے ناوشکوار سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پیارا ہندوستان اور اب ہم یہاں پہ موجود ہیں گازیاباد کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں مراد نگر میں جس کا نام ہے دھیدہ کافی ڈھونڈنے کے بعد ہمیں یہ ایک گاؤں ملا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک چاچا ملے ہیں جو کی اس کھیت میں کام کر رہے ہیں فاورہ لے کر تو ہم ان سے بات کریں گے کہ آج جو راجل صباح میں پی ایم نریندر موڈی نے اس پیچ دی وقتاوے دیا اور اس میں یہ کہا گیا انہوں نے ایک جو ہمارے جو پورو پردھان منتری رہ چکے ہیں ان کے بیانوں کو بھی کوٹ کیا یعنی کی من مہن سنگھ کے بیان کو بھی کوٹ کیا گیا اور یہاں پر پی ایم نریندر موڈی نے ویپکش کے اوپر نشانہ بھی سادہ کہ جس طریقے سے ویپکش کی طرف سے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے کسانوں کو بھرگلایا جا رہا ہے اور پی ایم نریندر موڈی نے ان لوگوں کے لیے بھی ایک کڑا سندیش دیا جو کی روپ بدل بدل کر ہر آندولن میں دکھائی دیتے ہیں ان کا نام آج پی ایم نریندر موڈی نے دیا ایک نیا نام کے نئی جیوی اور یہ جیوی جو پیڑی ہے اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ جہاں بھی آندولن ہوتا وہیں پر پہنچ جاتی ہے تو آندولن جیوی ان لوگوں کا نام دیا ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک چاچا موجود ہیں جو کی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو چاچا سے پہلے پوچھیں گے کہ چاچا کا نام کیا ہے چاچا نام کیا ہے آپ کا چودری نواب سنگھ چودری نواب سنگھ اور چاچا جی مجھے یہ بتائیے کہ جتنی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں پی ایم نریندر موڈی نے آج کہا کہ ایم ایس پی پہلے بھی دیا جا رہا تھا ایم ایس پی آج بھی دیا جا رہا ہے پر جو وپکش جو کسانوں کو برگل آ رہا ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں چاچا جی اس میں جو ہے نا یہ گلت کر رہے ہیں مہارے ماننے پردھان منتری جی جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں یہ کسان جو ہے گلت بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہی ہے دیش میں دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ گلت ہے بلکل کسانوں کے لیے اور یہاں پر یہ بھی بات کہی انہوں نے کہ وپکش آج تک جو اس کانون کی بات کرتا تھا من مہن سنگھ یوں کہ ہمارے پورو پردھان منتری رہ چکے ہیں جب وہ ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں اور آج یہی کانون آ گیا ہے تو پھر کانگریس کو اتنا زیادہ پیٹ میں درد کیوں کانگریس کو پریشانی کیوں ہے چاچا پہلا انہوں نے کچھ کیا نہیں اور اب دوسرے کو کرنے نہیں دے رہے یہی ان کے پیٹ میں درد ہے چاچا جیسے کہ آپ کے عمر کیا ہے 74 سال تو چھوٹر سال کے ہو چاچا آپ تو آپ نے کانگریس کا راج بھی دیکھا آپ نے من مہن سنگھ کی جو ابھی سرکار رہی تھی ان کی سرکار بھی دیکھی اور جس طریقے کی چیزیں ہیں پی ام نرد موڈی کی سرکار یا انہ کی بھاشپا کی طرف سے کی جارہی ہیں تو آپ کو انہیں کیا ڈیفرنسز لگے اتنا وکاس کبھی ہوا نہیں نہ تو کانگریس نے کیا من مہن جی تو دس سال رہے انہوں نے بتاؤ کیا وکاس کیا جو بھی کاسا بینوں نے کر دیا چھ سال کے اندر یہ بھی بات ہے چاچا یہ بھی ساری چیز ہے کہ آج کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کانون ہے یہ کالا کانون ہے چلن سنگھ کے سمیں کی بات ہے ہمارے ماں باپ بجرگ بتاتے تھے اس سمیں 17 سے 20 پرسنٹ کسان تھے جو چھوٹے تھے تو آج وہی کسان 35 سے 40 پرسنٹ ہو گئے ہیں اب یہ جو لاب ہے یہ چھوٹے کسانوں کو تو ملتا نہیں بڑے کسانوں کو ملتا ہے اس طریقے سے چھوٹے کسان تو مارے جا رہے ہیں اور جو بڑے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے بجلی کا بل ہے وہ ماں پھنے کے لیے ہو جاتا ہے بڑی بڑی یوجنائی ہیں کرجار لے رہے ہیں توبے لے رہے ہیں چھوٹا کسان نہیں لے رہا آج جو مہدی جی کر رہے ہیں وہ 100 پرسنٹ ست کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں یہ بھی بات ہے کہ کانگریس آج جیسے کہ میں نے جو چاچا سے سوال پوچھا بہلے بھالے کسان ہیں جی انہیں تو پتہ نہیں ہے لیکن بھیڑ اندھی ہے اندھو کی ہے ست کو جاننے والا کوئی ایک آدھ ہوتا ہے اور اس کی استطیق وہی ہوتی ہے جو اندھو کے بیچ میں ایک آنکھ والے کی ہو جائے تو بھیڑ اندھی ہے جی اندھو کے ساتھ اندھے لگ رہے ہیں یہ جو راکیس ٹکیات ہے جو بھیڑی کٹی کر کے لے جا رہا ہے اس نے اتنا موٹا پیسے کٹا کر رکھا ہے حد سے زیادہ ہے اس نے سارے برگرہ رکھے ہیں تو کوئی صحیح نہیں ہے نہ کانگریس صحیح ہے نہ ٹکیٹ صحیح ہے نہ یہ اور کوئی کام صحیح ہے جو موڈی جی کر رہے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ست کر رہے ہیں ہم تو اتنا جان رہے ہیں اور بھی کسان جانتے ہیں کہ چھوٹے کسانوں کے لاب کے لیے سب سے ہتھکاری بل پاس کیا ہے موڈی جی یہ بات ہے کہ پی ایم نرندو موڈی نے آج کہا کہ ایم ایس پی ابھی تک جاری تھی اور جاری رہے گی ایم ایس پی کو لے کر یہ جو اندولن ہے شروع کیا گیا تھا جب ایم ایس پی کو لے کر ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہے گورنمنٹ اس کے باوجود بھی کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں لوگ یہ ان کی پھر ان کو کون پچھے گا جو بڑے کسان ہے ان کو پھر پچھے گا کون یہی تو راج نیتی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج تک اتنے سالوں سے کونگریس کا راج تھا آج اگر اس کسانوں کے لیے کوئی اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہے تو اس کو ماننے کی وہ اس لیے تو اب ان کی بدنامی ہو رہی ہے نہ کوئی تو کونگریس میں نیتا رہا نہ کسی کو بولنا آتا نہ کچھ کرنا آتا نہ انہوں نے پہلے کبھی کچھ کیا دیش کے لیے جو اب کیسے بکاس ہو رہا ہے چھ سال کے اندر اتنا بکاس کیسے ہو گیا جو اب سے پہلے نہ ہو رہا ابھی گاؤں میں دیکھو سڑکیں نالیاں سب کچھ بنا ہویا کھڑنجے وغیرہ دیکھو میٹرو نکل رہی ہے جو دلی سے میرٹ کے لیے نکلنے آپ آئے ہو ہوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار نے ساری چیزیں کرو بھی دی کانون بھی اب ایک لاغو نہیں کیا جا رہا اس کے باب جود بھی روڑوں کو جام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کی غلط بھاؤنا اگر وہ ایسے نہیں کریں گے تو ان کی بات کیسے منائی جائے گی اب یہ راکیشٹی کہت کہ خود کی چھہ بھی کے جمین تھی اور آج انہاں اربوں کی جمین کر رکھی ہے اور وہ کوٹھیاں بنا رکھی ہیں اور وہ روپے ہو کی وہ کہاں سے آگے اس کے دور ہے وہ اسی سے آئے ہیں یہ راجنیتی کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں چھوٹے کسان تو مکھے وہیں ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یہی اٹھا رہے ہیں ٹویل لگاتے ہیں چاچا یہ جو راکیشٹی کہت ہے راکیشٹی کہت کے جو پیتا تھے مہندرہ سنگھٹی کہت انہیں بھی آپ جانتے ہوگے کیونکہ اس کی انوسوار تو آپ انہیں جانتے ہوگے تو ان دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے بیٹے اور پیتا جی میں ان میں کہاں ڈیفرنس وہ بھی ایسی کرتا تھا انہیں تو کر دیا جو اتنا دھن کٹھا اس کے بعد میں جو بنا دیا ایسے ہی وقت کے شاملی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بہکائمہ آ جاتے ہیں یہ راکیشٹی کہت ہے اور اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ میں کسی راکیشٹی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا پیم نرندہ موڈی کو ان کی کرسی سے ہٹا کر رہوں گا وہ کیسے ہٹا دیں گے یہ اتنا بڑا دیش ہے راکیشٹی کہت ایک گاؤں کا ناغریک ہے چھوٹا سا ناغریک ہے اس کے ساتھ ایک گاؤں ایک پریوار ایک جو ہے جلا یا ایک تحصیل اس کے اس میں ہے کہنے میں باقی یہ دیش اتنا بڑا ہو اس کے کہنے میں آ جائے گا یہ بتاؤں سارے پارٹنیاں ایک طرف سے کانون کو کالا کیوں کہہ رہی ہیں کسی کو بھی ایک اچھا ہی نہیں دکھ رہی کانون میں ان کو اچھا نہیں لگ رہا نہ آیا اگر یہ موڈی جو ہے وکاس کر رہے ہیں موڈی جی نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں دیش کے لیے وہ اپنے لیے تو کچھ کر رہے نہیں ہیں وہ تو اب پورے دیش کے لیے کر رہے ہیں آج اس کا جو ہے پورے بھارت کا پوری دنیا میں نام ہے وہ اس کی وجہ سے ہے پہلے کانگریش تھی اس کا کہاں تھا بتاؤں کون پوچھ رہا تھا ان کو دنیا کے سامنے جس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں بہار کے لوگ جب ہمارے ہاں کے کرشی کانون کو لے کر ٹویٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھارت میں گلت ہو رہا تو اس کو سمرتھن کرتی ہے کانگریش کہ بھار کے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یہ کیوں دھگ لے رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں ان کا ساتھ ان کا ساتھ تو کوئی نہیں کر رہا کانگریش دے رہی ہے کانگریش ان کا ساتھ دے رہی ہے بھار کے لوگوں کو ہاں تو وہ اس لیے تو یہی تو راج نیتی اور راج نیتی کیا ہوا ہے یہی راج نیتی ہے جو بھار کے لوگوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں دوسری پارٹی والے اب ان کی دال تو گلری نہیں ہے اب یہ یہ انہوں نے کر رہا ہے بس آندولن کے چکر کجی ساہین باغ میں کر دے ہیں کجی وہاں کر دے ہیں ٹکری بوڑر ہے اور سندو بوڑر ہے اور یہ یوپی کا جو ہے گاجی پور یہ جو آندولن کر رہا ہے یہ سب انہوں نے کر رہا ہے یہ سب ان کی راجنیتی ہے یہ ٹکیت جی نے برگلا رکھے ہیں کسانوں کو اور یہ وہاں لگے ہوئیے ہیں اپنا کام چھوڑ رکھا دو دو ڈائی میننے سے راہول گانڈی کے لئے کیا کہنا چاہو گی چاچا راہول گانڈی تو کہہ رہے ہیں کانون کالا ہے باپس کرو بڑنا لوگ سڑکوں میں بیٹھے رہیں گے وہ تو شروع سے ہی ایسے کہہ رہا ہے اس کو بولنا تو آتا نہیں ہے کچھ تک کچھ کہے بچوں والی کہانی جب وہ اتنا بڑا نیتا ہے کانگریش کا اتنا بڑا نیتا بن رہا ہے کانگریش کا ادھکس ہے اور اب تک جو ہے نا صحیح سے ادھکس ان کا بن رہا نہیں دوسرا کوئی آدھ نہیں بننے کیا تیار نہیں اس کو کچھ کہ جی تو وہ بن جا سونیا گانڈی اور کبھی جو بن جا راہول گانڈی دو مینے کے لئے وہ بنتا دو مینے کے لئے وہ بنتا یہ تو ان کا کام چلا ہے دیش چلا سکے راہول گانڈی یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ایم نریند موڈی جو کانون لے کر آئے ہیں وہ سب کے لئے کالا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے دو کروڑ کسانوں سے سیگنیچر کروائے تھے کہاں سے آئے تھے وہ دو کروڑ کی سانچا کہاں سے آئے نو نہیں کر رہا ہے سائن خود دو کروڑ کہاں سے آگئے ان کے پاس ان کے پاس کوئی نہیں گیا راہول گانڈی کے لئے ہے نہ کہ کسی جنتہ کے لئے نہ دیش کے لئے ہے راہول ایسا ہے کہ وہ بچے کے سمان ہے اسے یہی پتہ نہیں کیا کہنا کب کہنا کیسے کہنا ہے وہ تو جو جبان میں آتا ہے بینہ سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے اس کی بات کون مان رہا ہے اس کی بات پر تو ہسے ہیں لوگ پپو کہوے ہیں اسے چاہتا جو اپنے آپ کو جو اتنے دنوں سے کرشی چھیتر میں بھی رہ چکے ہیں منتری بھی رہ چکے ہیں کرشی منتری بھی رہ چکے ہیں شرط پوار شرط پوار جو آج تک اس قانون کے لئے بولتے تھے کہ یہ قانون آنا چاہیے اور شرط پوار بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کالا ہے آخر کار سارے بھی بکشی پارٹیاں یہ کی راہ کیوں علاپ رہی ہیں تو یہ تو سب ایک ہی تو ہے ایک ہی بھٹی کے ہیٹ ہیں یہ سب یہ بس پارٹی میں الگ الگ اپنا نیتا گری چلا رہے ہیں اب سب ایک ہو رہے ہیں یہ ان کا بھومت تو ہے نہیں تو ٹانگ رہنے میں کس دکت ہے ان کو اور یہ بھی بات ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم اتر پردیش میں بھی کھڑے ہیں ساچا اور آنے والے ٹائم میں اتر پردیش میں الیکشن بھی آنے والے ہیں تو راہل گاندھی شرط پوار ممتاب انرجی اکھلیش یاد ممتاب اور مائیواتی جس طریقے کہ یہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ جیت پائیں گے یوگی جی کو ہرا دیں گے کیا یہ اتنی ساری چیزوں کر کے اب یہ تو آگے کی کوئی یہ اب تک نہ ہرا پائے تو اب کہاں سے ہرا دیں گے اب تک نہیں ہرا پائے یہ تو اب سے آگے کہاں سے ہرا دیں گے بتاؤ پھر دیش میں سترے یا بتیس پرشینٹ یا چونتیس پرشینٹ کسان ہیں سب کسان جو چھوٹے کسان تو مودی جی کے ساتھ ہیں یہ بڑے بڑے پارٹی والے جو ہاں یہ گئے ہوئی ہیں وہاں بورڈر پہ جنہوں نے یہ آندولن چلا رکھا آندولن میں جس طریقے کی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کبھی شراب ملتی ہے کبھی گالی گلوج دیتے ہیں یہ کہاں سے پیسہ آ رہا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا یہی تو کالا بجار ہے اور بجار کون سا کالا اسے ہی کہہ سکتے ہیں ہم کالا بجار اور جو انا پیٹ پیچھے سے جو انا پیسہ آ رہا ہے یہ وہاں موفت کی چاٹ پکوڑی کھا رہے ہیں سراب پی رہے ہیں اور یہ آندولن میں بیٹھے ہیں اور صبح جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں رات پر اپنے گھر میں رہتے ہیں دن میں وہاں آندولن میں آ جاتے ہیں پھر وہاں پیتے ہیں سراب اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانون کالا ایسیلیم چڑکوں پہ پڑے ہیں اور پیم نیندو مودی نے چاچا آج یہ بھی کہا کہ جتنے بھی بوڑے بزرگ ہیں جو آندولن میں بیٹھے ہیں انہیں واپس لے جائیے انہیں اور آندولن کو ختم کیجئے پھر بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر بھی راکش ٹکیت بات نہیں مان رہے ہیں اگر پیم نیندو مودی نے آج کہا ہے کہ آندولن کو ختم کیجئے مل کر بات کرتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں بیٹھ کر بات کھے نہیں کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کر بات کھ لیں تو فیسلہ ہی ہو جا اب بیٹھ کر بات کرنا نہیں چاہتے تنوں قانون تو بیٹھ کر ہی تو ہوگے باتوں کو ماننے کیلئے تیار ہیں پر یہ لوگ ایک ہی بات پڑے ہوئے ہیں کہ کانون باپس ہو ابھی جب قریشی مندری ناریند سے نانڈ نے پوچھا کہ کانون میں کیا کالا ہے ہے تو کوئی سامنے نہیں آیا بتانے کے لیے اب یہ تو بتاؤ پورے سویدھان نہیں ہے کیسے وہ کینسل کردے ہوں میں یہ جو کانون اب تک بھارت میں بنے ہیں سویدھان کے اندر وہ سب لاغو ہوئی ہیں ہاں ان میں پھر بدل ہو سکتا تھوڑا لیکن ختم نہیں ہوگا انا ختم کرنا چاہیے ایسے تو ہر آدمی اپنا کانون ختم کروالک رہا پھر بس سڑکو بے بیٹھ بیٹھ ہے پھر کون ماننے گا پھر کہاں سے چلے گا دیش راکیس ٹکیت کیوں بار بار پر لوگوں کو برگل آ رہے ہیں اور کانگریس کیوں برگل آ رہی ہے ماسوم کسانوں کو اب کیا بتا ہے سر اس کے بارے میں یہ تو جو نا ایک مرکت آئی ہے کہہ سکتے نہیں کہ چاچو آپ نے بہت ساری سرکاریں دیکھیں ہیں آپ نے لگاتا ہے سرکار دیکھیں اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ آرمی سے ریٹائر ہیں میں تو آرمی سے ریٹائر ہوں میں نے سیونٹی من کی لڑائی بھی لیڈی ہے وہ میں نے دیکھا دیش میں کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا اب تک میری سیونٹی پھور ایج جو ہے وہ ایسی تو ہوئی نہیں ہے اگر میں سڑک پہ گھوم رہا تھا یا آندولن کر رہا تھا میں یہ ہی دیکھ رہا ہوں دیش میں ہو کیا رہا انہوں نے کچھ کیا کانگریس والوں نے جو یہ کر رہے ہیں اب وہاں بیٹھ کر کے اور جو مان رہے نہیں ہیں یہ ان کی مورت آئی ہے کانگریس والے ابھی کچھ دن کہہ رہے تھے یہ کہ نہ ہی تو ہے اور جو لوگ غلطیں ان کی نظر میں غلط ہے تنیبا چاہا